محترم سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غلام جتے قدبدی نعبت ان کے ذریعے سے بارہ ست چھے میں قائم ہوئی اور وہ پانچ سلطنتیں قائم ہوئی جس کو ایک نام جانتے ہیں دہلی سلطنت بارہ ست چھے میں قائم ہوئی اور پندرہ ست چھبیس میں وہ ختم ہوئی اس لحاظ سے تین سو بیس سال وہ حکومت قائم رہی یعنی غلام سلطنت پھر خلجی سلطنت پھر طغلق سلطنت سید سلطنت اور لودھی سلطنت اس کے بعد مغل آ گیا تو مغل وہ سمجھے پندرہ سو چھبیس سے لے کر کے اٹھرہ سو سنتاون تک رہے تو یہ سمجھے کہ پورا تین سو اکتیس سال وہ قمت ان کی رہی ہے تو اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایک جو ہے گریٹ مغل کے نام سے مانا جاتا ہے اور ایک لیٹر مغل کے نام سے مانا جاتا ہے تو گریٹ مغل میں جہے پانچ نام بہت مشہور ہیں جس کو جہے سب لوگ جہے اکسپٹ کرتے ہیں چاہے اچھا مانے یا برا مانے لیکن گریٹ ماننے میں جہے سب کی مجبوری ہے کہ یہ تو عظیم لوگ تھے کہ بہت مضبوط سلطنت انہوں نے قائم کی تو ان کا پورا نام جہے عام طور سے نہیں معلوم رہتا ہے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ بابر، ہمائیوں، اکبر، جہانگیر، شاہ، جہان عالم گئی تو ان کا پورا نام کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو بابر جہے پندرہ سچھبیس میں ابراہیم لوڈی کو پانی پت کی جنگ میں جہے ہرا کر کے یہ مغل سلطنت قائم کیے تو ان کا پورا نام تھا زہیر الدین محمد بابر تو وہ چار سال لے پائے اس کے بعد جہاں ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد جہے نصیر الدین محمد ہمائیوں تو ان کا پورا نام کیا تھا؟ نصیر الدین محمد ہمائیوں یہ ان کا جہاں پندرہ ستیس سے لے کر کے پندرہ سو انتالیس تک جہاں یا پندرہ سو چالیس تک یہ ان کی حکومت رہے پھر شیر شاہ سوری آگئے اور پندرہ سو پچپن تک ان کی حکومت یعنی ان کے خاندان کے حکومت رہے سوری خاندان کی اور پھر یہ ایک بردوہ جہاں ایران بھاگ کر کے چلے گئے تھے پھر واپس آئے ہیں اور پھر دوبارہ جہاں ایران کے بادشاہ کے مدد سے دہلی پہ قبضہ کیے لیکن ایک ہی سال لے پائے اور پندرہ سو چھپن میں ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد مغل بادشاہ جو بنے وہ ہمائیوں کے بیٹے اکبر اکبر عاظم تو ان کا جب پورا نام تھا وہ تھا جلال الدین محمد اکبر یہ پندرہ سو چھپن سے لے کر کے سولہ سو پانچ تک یعنی انچاس سال لے اور اس کے بعد جو بنے ہیں جہانگیر جو سلیم جو سلیم چشتی تھے ان سے جہاں یہ متاثر تھے تو ان کو جو بیٹا ہوا تو ان کے نام پر جہاں اپنے بیٹے کا نام شہزادہ سلیم رکھے جہانگیر جہاں ان کا ٹائٹل تھا نام کیا تھا نور الدین محمد سلیم جہانگیر پانچ سے سولہ سو ستائیس سال یعنی بائیس سال ہے اس کے بعد جو ہے شاہ جہاں آئے شاہ جہاں بھی ان کا ٹائٹل تھا نام تھا بچپن کا خرم تو شہاب الدین محمد خرم شاہ جہاں یہ سولہ سو بائیس ستائیس سے لے کر کے سولہ سو انٹھاون تک اس کے بعد آئے ہیں آلمگیر اور انگزیب ان کا نام کیا تھا محید دین محمد اور انگزیب آلمگیر سولہ سو انٹھاون سے لے کر کے سترہ سو سات ہے یہ مسلمانوں کے عروج کا دور ہے اس کے بعد جہاں زوال کا دور آئیں گے تو یہ سولہ سو سترہ سو سات سے لے کر کے اٹھرہ سو سنتاون تک یعنی ڈیڑھ سو سال میں مغل حکومت کا خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں کہیں بتائیں گے امید ہے کہ جہاں آپ نالج ضرور حاصل کیا ہوں گے